کیسو نل چیہا ریکس کی کیسو نل میدے جگڑ سے روک ہٹائے آنٹوں کو مضبوط بنائے کیس اپھارا دور بھگائے ریکس کی کیسو نل ٹیبلٹس اور سیرہ تین طلاق بل کی ویرود میں ہزاروں مسلم محلاؤں نے صرف سفید پٹی باندھ کر جس پر اردو میں لکھا ہوا تھا کہ شریعت ہمارا سممان ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے احوان پر کار کرم کا ایوجن کیا جس میں ڈلی نویڈا لکھنوں سے بھی مسلم پرسنلہ بورٹ کی صدستیوں نے بھاگ لیا اور تین طلاق بل کو شریعت کے خلاف بتایا کہ ہم اس بل کے خلاف میں ساری عورتیں بس کے خلاف میں پورے انڈیا میں اب تک کمسکن پر چیس جگہ ہم جاتے کے لئے اور ہم اس بل کے خلاف کرنا ہے ہم کہتے ہیں یہ دل واپس دل یہ دل مردوں کے خلاف اکیلہ نہیں ہے یہ عورتوں کے لئے ان کے بچوں کے لئے پورے سوشل فیملی کے لئے یہ بلکل غلط ہے کیونکہ عورت زیادہ سرک و سرک پہ آ جائے گی اس کے لئے ایک پریشانی ہوگی اور یہ بھی بلکل ہمارے خلاف ہمارے شریعت کے خلاف ہماری انڈی شریعت کے خلاف اکیلہ نہیں بلکہ عورتوں کے خلاف ہے ساری عورتوں کے آپ پہلے سے ہمارا کانسٹیوشن میں ہمارا پہلے سے بھی ہے اس کو کریمیلائز کیو گیا گیا پہلی بات تو ہمیں پوری اعزادی تھی ہندوستان میں ہماری کانسٹیوشن کے مطابق پچیس جو ہمارا پچیس تھا اس میں یہ تھا کہ ہر مذہب جو ہے اپنے مذہب کے مطابق چلے گا یہ اعزادی کیوں ہو رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ شریعت کے خلاف جو بل حکومت کے طرف سے آ رہا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کی باتیں ہیں دوسرے ہاؤز میں پاس کرانے کی تو اس کے لئے ہم لوگ اہدجاجی مظاہرہ کیا ہے ہمیں اور پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں یہ ہر شہر میں ہو رہے ہیں اس کے لئے ہاں دیوبان میں بھی ہے ابھی لکنو میں بھی تھا سنڈے کے تو ہم لوگ یہاں پر اس کے لئے آئے ہیں کہ آپ نے اس کو واپس لے یہ مجھے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ایلا مشہ اس نے یہ اہدجاج کیا جا رہا ہے یہ اہدجاج کیا جا رہا ہے کس کیا جا رہا ہے یہ اس لئے کیا جا رہا ہے کہ جو شریعت ہے اس کو فالو کر رہے ہیں تو اسلام میں ہی ساری چیزیں چینج ہونی نہیں چاہیے جو چیز لاو چودہ سال پہلے بن چکا ہے اس کو ہٹانے کا رائٹ گورنمنٹ کو بلکل بھی نہیں ہے وہ لوگ اپنے شریعت سے اپنے کانون سے پوری طریقی سے سیٹسفائید ہے یہ اس لئے کیا جا رہا ہے کہ شریعت ہے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ اسلام کے حساب سے شریعت میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا اور چار سو سال پہلے جو اصول بنا دیئے گئے تھے اسی پر مسلمانوں کو عمل کرنا ہے محلاؤں کا کہنا تھا کہ شریعت سے اپنے کانون سے پوری طرح وہ سنتشت ہیں تو پھر سرکار کو اس میں بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور سرکار اس میں دخل اندازی کیوں کرنا چاہتی ہے اور کانون پاس کرنا چاہتی ہے تسلیم قریشی نیوز میکس دیوند تسلیم قریشی نیوز میکس دیوند تسلیم قریشی نیوز میکس دیوند